بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چیز کا سبی لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ سرکاری ملازمین کو ان کی ریٹائرمنٹ کے اوپر پنچنز دی جاتی ہے اور پنچنز انہیں کی جو سیلری لیتے ہیں اس کی سیلری میں سے ان کی مہانہ کی بنیاد پر کٹ ہوتی ہوتی ہے اور وہ جمع ہوتی ہوتی ہے ایڈ دی اینڈ ان کو پنچن ملنا شروع ہو جاتی ہے اب لوگ سرکاری نوکنیوں کی طرف جاتے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ وہاں پہ آپ کا جو فیوچر وہ سیف ہوتا ہے آپ کو ایڈ دی اینڈ کچھ نہ کچھ پیسے ملتے رہتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکتے ہیں لیکن اب یہ کنسپٹ پرانا ہو چکا ہے کہ پنچن کا جو عمل ہے وہ صرف سرکاری نوکنی دوخ محدود ہے بلکہ آپ پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر بھی اس طرح کی سکیمز متعرف کروائے گئی ہیں جس کے تحت آپ لوگ اپنی جو مہانہ کی سیلدی اس سے کچھ پرسنٹ سیونگ کر کے آپ اس کو ایڈ دی اینڈ جا وہ اپنے ایک ریٹائرمنٹ سیونگ پلان کے طور پر حاصل کر سکتے ہیں آج اسی طرح کا ایک پلان میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ یو بیل کا ایک اسلامی الامین اسلامی ریٹائرمنٹ سیونگ پلان ہے جس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد کے لیے جب ایک بندے کی لائف جب نوکری اینڈ ہو جاتی ہے تو اس کی بات جو لائف سٹارٹ ہوتی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو مائنڈلی پریپیڈ کرنا ہے کہ اس کے لیے میں کیا کیا جائے تو اس کے لیے یہ ایک ون اف دی بیسٹ سکیم ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب اس کے ہم بینیفٹس کی بات کروں اس فانڈ کے اندر کیا ہمیں کیوں ہمیں اس اسلامی الامین فانڈ کے اندر ان انویسمنٹ کرنی چاہیے کیونکہ اس کے اندر آپ کو فلیکسیبل الوکیشن سکیم تو اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوگی کہ آپ جا وہ میڈیم رسک ہائی رسک یا پھر بلکل لو رسک کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر وہ فانڈ جا وہ اس حساب سے اس جگہ پہ انویسٹ کرتا جہاں پہ آپ کو نقصان کم یا زیادہ ہوتا ہے اب جو بھی آپ کو اس سے منافع ہوتا ہے اس پہ آپ کی جو ٹوٹل رقم ہے فار ایک زیمبل آپ جو بھی انویسمنٹ کرتے ہیں آپ کی انویسمنٹ کی انڈ پہ آپ کی رقم بیس لاکھ بنتی ہے تو اس میں سے دس لاکھ روپے کی جو رقم ہوگی اس پر کسی بھی طرح کا جو ٹیکس ہوگا وہ ففٹی پرسنٹ آف ہوگا آپ لوگ کے لئے آپ کو تقافل کی فری کورش بھی دی جائے گی اور سب سے بڑی بات کہ آپ صرف پانچ سو روپے کی انویسمنٹ سے یہاں سے آپ آگاز کر سکتے ہیں یہاں پہ مزید انہوں نے خلاصہ بھی دیا کہ الامین اسلامی کی ریٹائرمنٹ سیوی پرنڈ ایڈ ڈیزائن تو آفر یو کین ایزی ان افورڈیبل مینز آف گروئنگ یور ریٹائرمنٹ سیوینگ انشار کمپلائنس منی مارکی ڈیبٹ اینڈ ایکوٹی سب فانڈ سو یو کین اچیف آفینینچلی انڈیپینڈ اینڈ ڈیوارڈنگ لائف آفٹر ریٹائرمنٹ تو یہ بیسیکلی جو چیز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اسی کا ایک خلاصہ ہے کہ آپ منی مارکی ڈیبٹ ایکوٹی فانڈ یہ آپ کے اوپر ڈیبینڈ ہے کہ آپ کس جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں آپ میڈیم رسک چوز کرتے ہیں لو چوز کرتے ہیں یا ہائی رسک چوز کرتے ہیں تو یاد رکھئے ہائی رسک پہ ہائی نقصان ہے لیکن ساتھ میں ہائی ریٹرنز بھی مل سکتے ہیں آپ کو اور لو کے اندر کیا ہے کہ آپ کو نقصان بھی کم ہوگا اور فائدہ ہونے کی چانسز بھی کم ہی ہوتے ہیں یہاں پہ منشن ہے کہ الہمین اسلامی ریٹرنز بھی آپ کے لئے آئیڈل ہے ان انویسٹرز کے لئے آئیڈل ہے جو کہ جو لوگ اپنی جو ریٹرنز بھی شریف کمپلائنس کے مطابق اس کو جا وہ سیف کرنا چاہتے ہیں صرف پانچ سو روپے کی سب سیکوینٹ کنٹریبیشن ایٹ ویل تو مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ مہانہ یا چھے ماہ تین ماہ یا سال بعد جیسے بھی آپ کرتے ہیں تو اس کو ہم سب سیکوینٹ ان کنٹریبیشن کہتے ہیں مطلب کہ آپ لوگ ایک ہی دفعہ پہ ساری اماؤنٹ لگا سکتے ہیں یا آپ لوگ پریریوڈکلی اب مطلب یہ ہے کہ ایک ماہ بعد تین ماہ بعد وہ آپ کے اوپر ڈیپینٹ ہوگا تو انویسٹ انڈیفرنٹ ایسٹ کلاسیس تو ہیوہ ڈیورسیفائیڈ پورٹفولیو تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی پورٹفولیو سیلیک کریں گے اس کے اندر میڈیم ہائی رسک ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ٹوٹل ڈیپینٹ ہوگا کہ آپ کون سا چوز کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹیکس کریڈٹ کا بھی فائدہ ہوگا جو کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تو یہاں پہ ہم لوگ اس کی فانٹ انفرمیشن بھی دیکھ لیتے ہیں صرف پانچ سو روپے کی منیموم انیویسٹمنٹ ہے اور آپ لوگ اس کی اندر سبسیکونٹ انویسمنٹ جو وہ پائنسو سے ہی کر سکتے ہیں آپ مہانہ پائنسو کی انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں انویسمنٹ چارجز جہاں آپ لوگ اسے فرانٹ انڈ لوڈ کر سکتے ہیں تین پرسنٹ ہوگا منیجمنٹ فیز جب وہ 1.5 پرسنٹ ہے تو ٹوٹل ملاکت تقریباً تین پرسنٹ کا آپ کو فرانٹ انڈ لوڈ ہوگا یعنی اگر سو روپے کی انویسٹ کرتے ہیں تو تین رپے آپ کی انسٹینٹ کٹ ہوتی ہو جائے گی جو کہ فیز کی مد میں ہوگی اس کے بعد اگر آپ لوگ یہاں سے ایکزٹ کرتے ہیں تو اس پر آپ کا کوئی بھی کسی طرح کا کوئی چارجس نہیں ہوگا رسک یہاں پہ لکھا ہے لوٹ ہوئی depend on allocation scheme تو آپ کے اوپر depend ہے کہ آپ کونسا یہاں پہ scheme کو select کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کی fund manager report open کی ہوئی ہے جس کے اندر آپ کو تقریباً تمام ڈیٹیل مل جاتی ہے fund information کے اندر risk profile آ جاتا ہے high risk ہے اس کے اندر high risk low risk بھی ہے fund type جیوہ open end ہے یہ اسلامیک ایکوٹی fund ہے 2019 سے چل رہا ہے اور benchmark اس کے km1 30 index کو فالو کرتا ہے یہ پاکستان stock exchange کے اندر بھی listed ہے trustees کے اندر central deposit company پاکستان limited ہے اس کے بعد یہ شریعہ advisor مفتی اسین کلیم اینڈ مفتی نجیم کان ہے جی management کو ریٹنگ اس کی ایک ون ہے minimum investment 500 load 3% front head ہے back end کوئی load نہیں اس کا اور یہاں پہ management fees 3% ہے تو وہ front end load ہی count ہوتا ہے investment committee یہاں پہ ان کی ڈیٹیل موجود ہے ان کی equity sector allocation آپ لوگ دیکھ لیں تو تقریباً 17% جوہاں تقریباً power generation میں investment ہے oil and gas کے اندر 44% investment ہے اور marketing companies کے اندر جا وہ یہاں پہ exploration companies ہیں اور یہاں پہ island gas marketing companies کے اندر 26% investment ہے یہاں پہ اپریل مئی جون کی بھی یہاں پہ cash کے اندر 5% تھا اور میئی کے اندر 4% ہے اسی طرح جون کے اندر 10% تھا equity کے اندر اپریل میں 92% تھا currently 88% investment ہے اور ادھر جو گورنمنٹ کے لیویز ہوتی ہیں اس کے اندر تو یہاں پہ 1.64% ہے اور top 10 یہاں پہ holdings کہاں پہ ان کی investment ہے وہ یہاں پہ ان کی ساری ڈیٹیل موجود ہے جس میں پاکستان پیٹرولیم ڈیہاب پاور ایلٹک پیٹرولیم پاکستان چیٹ آئل میری پیٹرولیم اس کے پاس سوئی نیادرنگیس تو یہاں پہ ان کی ساری جہاں وہ maximum investments ہیں اب یہاں پہ ان کے benchmark results بھی موجود ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ تقریباً کافی اچھے count نظر آ رہے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ ہم ان کی investment کو calculate بھی کریں گے کہ آپ اگر investment کرتے ہیں تو وہاں پہ کتنی آپ کی جہاں وہ آپ کو expected return مل سکتا ہے تو اس کے لیے ہمیں جہاں وہ یہاں پہ UBL کا ہی ایک retirement saving calculator استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ ہم جو investment frequency ہے وہ ہم monthly کریں گے آپ کہتے ہیں جی میں 5000 منتلی invest کرتا ہوں 20 سال کے لیے کرتا ہوں اور expected return جو ہے وہ 20% ہے اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو اس چیز کو آپ لوگوں نے خصوصی مدد نظر رکھتے ہیں تو یہاں ہم calculate پہ کلک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس values آ چکی ہیں یہاں پہ وہ mention کر رہے ہیں کہ if you save rest 5000 on product basis for 20 years تو آپ دوست 20 سال کے لیے اگر مہانہ کی بنیاد پہ 25000 کی investment کرتے ہیں تو آپ کی جو total رقم بنے گی وہ بنے گی 12 لاکھ روپے اور add the add جو آپ کو return ملے گا وہ 35 لاکھ 91,296 روپے ہے اب یہ یاد رکھئے یہ کوئی fix figure نہیں ہے یہ ایک idea ہے یہ کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پہ اسی پی جگہ پہ value کو change کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یا return تھوڑے بار جاتے ہیں مہنگائی اگر زیادہ ہوتی ہے تو return بڑھیں گے تو یہ 25% فارغزم پر چلی جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے investment وہیں کی وہیں ہے لیکن آپ کا جو return ہے وہ 48 لاکھ پہ چلا گیا ہے اب یہاں پہ یہ کم بھی ہو سکتا ہے یہ 15% پہ بھی آ سکتا ہے تو sorry یہاں پہ میں نے 15% یہاں پہ ہم اس کو 15% کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے یہ 26 لاکھ پہ آ چکا ہے آپ یہاں پہ value کو change کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں یار میں صفیف 2000 ماہ نہ کی investment کر سکتا ہوں 20 سال کے لیے اور میں expected return دیکھ رہا ہوں یہ 20% مجھے average ملا کے مل جائے گا تو آپ 2000 کی investment کر کے آپ کی یہ total بنیں گی 20 سال بعد چار لاکھ اسی ہزار پہ اور آپ کو return ملے گا 14 لاکھ 36 ہزار پہ اب یہ آپ ایک ہزار بھی کر سکتے ہیں کیونکہ 500 سے start ہوتا ہے تو یہاں پہ 2 لاکھ چالیس ہزار پہ آپ نے 20 سال کے لیے دینے ہیں اور آپ کو return ملے گا 7 لاکھ 18 ہزار پہ تو آپ یہاں پہ اس کی investment جائے وہ calculator کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا expected return دیکھ سکتے ہیں یاد رکھئے currently جو expected return سالانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے وہ 20% ہوتا ہے تو اگر آپ یہاں پہ investment کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام, phone number, email اور city یہاں پہ لے کے send کیجئے گا تو یہ آپ سے خود بخود رابطہ کر لیں گے کیونکہ ان کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ automatically آپ سے touch میں ہو جائیں گے ویسے آپ ان کی nearest branch میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کسی بڑی branch میں جائے کیونکہ وہاں پہ ان کا mutual fund کا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے اور یہاں پہ ان کے asset value بھی یہاں پہ موجود ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ایک چیز جہاں پہ مدانہ بھول گیا ہوں کہ اس وقت اس کے fund کے size ہے وہ 884 million ہے یوں کہ quite good ہے امیر کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی کوئی سوال یہاں پہ کہیں بھی کوئی گنفیویویون ہو تو نیچے کمنٹ سیکچر میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقا موسیقا